بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب میں بریشہ کنگے بھی رکھتے ہیں اور تھوڑا سا ویسلین ای پانڈرز بھی رکھتے ہیں موقع بے موقع اپنے آپ کو آئینہ دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سمارتے رہتے ہیں ظاہر ہے ہر آدم کو شوق ہوتا ہے اپنا ظاہر بہتر کرنے کے لیے اور باطن کو بہتر کریں تو وہ مومن کی شان ہوتی ہے لیکن یہی جب عادت پختہ ہو جائے یا ایسی عادت نہ ہو اگر خواب کی عادت میں کوئی شخص اپنے آپ کو آئ آئینے کے سامنے دیکھیں بنا اس انگار کرتے ہوئے دیکھیں یا کسی اور حال میں دیکھیں تو اس حالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی صاحب بتائیں گے میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ساتھ ساتھ بتاتے جنوں کہ آپ کے ٹی وی سکرینز پر اپر ٹیلی فون نمبر ڈسپلی کر رہے ہیں آپ اپنے سچے سچے اور اچھے خواب ہمیں سنائیے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں اور چل اور فیلیر بجلی نہ ہونی کی وجہ سے یا عدم تصمی کی وجہ سے پرغام نہیں دیکھ پاتے ہیں ان کے لیے ہمارا ویب پیج ہے اے آر وائی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اس پہ جائیں اور لائیو ٹرانسمیشن کو آج کے لیے کلک کریں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اگر بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اے آر وائی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پر خواب کیا کہتے ہیں کلک کریں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اپنے پرغام کے ساتھ موجود ہوں گے بخشور گفتو آج کریں مصرح سے مصرح اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مصرح ایک عجیب سی عادت لوگ ہوتی ہے اور پھر وہی خواب میں بنظر آتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا بہت سو کا عادتی نہیں ہوتی مجھ جیسے بے پر والوں ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو تو وہ اگر ہم خواب میں آئینے میں اپنا آپ کو دیکھیں تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم اچھا ویسے آئینہ دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو سوارنا چاہیے کہ بندہ اچھا دیکھے یہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہاں پر میں اپنے آپ کو سوارنا صحیح رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے اچھا کوئی شخص بہت زیادہ آئینے کے سامنے ہر وقت بس اپنے آپ کو سوارتا رہتا ہو بہت زیادہ اس میں منی حساس ہو گیا ہو تو اگر وہ خواب میں دیکھے تو اس کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے خواب کی پھر یہی تعبیر ہوگی جو ہم بتا رہے ہیں اس کے خواب کی تعبیر کچھ بھی نہیں ہوگی وہ خواب حمد کہلاتا ہے جس کا میں اکثر بتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی لیکن ایک نورملی شخص ہے اگر وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ ایک مشہور مقولہ بھی ہے نا کہ آئینہ دکھایا تو برامان گئے اب یہ وہ نہیں ہے لیکن اب دیکھیں تعبیرات بڑی عجیب و غریب ہیں اس کی کہ کوئی شخص آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اگر میرڈ ہے اور اس کی جو زوجہ ہے وہ پیگنٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بیٹا عطا فرمائے گا اچھا اولاد نرینہ عطا فرمائے گا اور اب یہاں پر پہلو دیکھیں کہ اولاد نرینہ جو ہوگی جو بیٹا ہوگا وہ اپنے باپ کی صورت پر جائے گا اچھا ماشاءاللہ جی جی اچھا اب اس کا دوسرا پہلو ہے کہ اگر وہ ان میرڈ ہے بیوی نہیں ہے اور ان میرڈ ہے اور اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ جس کام پر ہے یا جس منصب پر ہے تو اس کام سے اس منصب سے معذول ہوگا اور اپنے اس منصب پر کسی اور کو دیکھے گا اچھا وہ اہدا چلے جائے گا اور اپنے اس منصب پر کسی اور کو دیکھے گا اسی طریقے سے اگر عورت دیکھے اگر عورت نے اپنے آپ کو اچھا یہاں پر بھی وہی پیلو رہے گا کہ اگر وہ عورت ہر وقت آئینے کے سامنے اگر وہ ہماری بین ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑی بھی ہیں تو پھر خواب کی تعبیر کچھ بھی نہیں نورملی یہاں پر بات ہو رہی ہے نورمل کی نورملی خاتون ہے اور خواب میں آئینے میں اپنے آپ کو میرر میں دیکھ رہی ہیں تو اگر وہ پیگنٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد اطاف فرمائے گا اور اولاد جو ہوگی تعبیر میں یہ ہے کہ لڑکی ہوگی لڑکی ہوگی اور لڑکی کی صورت اپنی ماں پر جائے گی اچھا اچھا اگر عورت دیکھیں خواب میں اچھا دوسری صورت ہے کہ اگر حاملہ نہیں ہے اب یہ ذرا سی دوسری تعبیر ہے اگر وہ پیگنٹ نہیں ہے اور خواب میں اس طرح آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے گا ارے تو بڑا خطرہ ہوگیا جی 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 میں نے اسی لئے کہا کہ تھوڑی سی الگ تعبیر ہے اور وہ اپنی سوکن کو دیکھے گی اچھا یہ اپنی جگہ سوکن کو دیکھے گی اس طرح اچھا اسی طریقے سے اگر لڑکا ہے اتنی عمر کا نہیں ہے اس نے خواب میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اللہ تبارک وطالعہ اسے بھائی اطاف فرمائے گا اچھا اور لڑکی دیکھیں تو اللہ اللہ علمین اسے بہن اطاف فرمائے گا ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہمارے علم رویہ کے موبرین کی چیزیں ہیں اور یہ صحیح ثابت ہیں اور حالات و واقعات کے حالات سے بلکل صحیح ثابت ہیں تو اس میں کسی کسی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب جو کچھ بھی بتاتے ہیں آئین شرعی حوالوں سے بتاتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں ہمارے استاد میرے نہیں علماء جو ہیں بوبرین علماء ابن سرین صاحب تو انہوں نے اس میں کافی کام کیا اور کافی کتابیں موجود ہیں بارہ آج کے پہلے کورن پر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم والد من السلام جی میری بہن کونک کہاں سے بات کر رہی ہے میں مفتی صاحب حریم بات کر رہی ہوں خانپور سے میرے تین چھوٹے چھوٹے سے خواب ہیں ذرستہ اونچی آواز میں کریں حریم بات کر رہی ہے خانپور سے تین خواب بتا رہی ہیں جی بتائیے میری بہن مفتی صاحب ایک خواب میں نے یہ دکھا ہے کہ میں دودھ کے ساتھ نہا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے اور دوسرا خواب میں نے یہ دکھا ہے کہ میری امی کو تکلیق ہے شدید تکلیق ہے وہ جیسے ہی اپنا کان سیتی ہے ان کی تکلیق ختم ہو جاتی ہے کیا کہتی نئے ایک بwatchات میں کیا کہتی ہے تانگ کھ Vie�تی ہے نہیں کان اپنا سیتی ہے کان کھ россий تکلیق ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کی بازر نے دیکھا ہے سیتی ہے سیتی ہے مدد سوئی ڈالتی ہے کان کو سیتی ہے تو وہ تکلیق ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ان کو مزید تکلیف ہوتی ہے دوبارہ وہ کان سیتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ سارے کان سی لیتی ہیں کیونکہ تقلیق بالکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا دوسرا کان اپنی مرضی سے سی لیتی ہیں خوشی سے ٹھیک ہے اور تیسرا خواب کیا آپ گا تیسرا خواب میرا یہ ہے کہ میری امی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نا مصد کسی اونٹی دکھا پر کھڑی ہوں اور میری بہن اس کو نا اپنی طرف بلاتی ہے کہتی ہے کہ امی آؤ ادھر یہاں لاہور نظر آ رہا ہے جب میری امی آتی ہے نا تو دیکھتی ہے کہ کوئی ٹی وی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے اس میں لاہور نظر آ رہا ہے اور اپنا پیارے منظر ہیں روشنی ہیں کیا نظر آ رہا ہے لاہور لاہور شہر میری بہن یہ خواب امی نے دکھا تھا آپ نے دکھا تھا یہ خواب امی نے دکھا ہے اور ان کو پیارے منظر نظر آتی ہیں ان کی والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے ان کی والدہ خواب میں دیکھتی ہے کہ ان کی دوسری بیٹی ان کو بلاتی ہے امی آپ آئیے لاہور دکھاتے اور لاہور دیکھتے ہیں بڑھے تو خوبصورت لگتا ہے دوسرا خواب بھی امی ہی کا خواب ہے نا سیکنڈ خواب جو بہن کیا تھا کان سینے والا نہیں کان والا میری بہن نے دیکھا تھا اچھا وہ آپ کی بہن نے دیکھا تھا اچھا یہ بتائیں کہ ان کے والد کیا کام کرتے ہیں حریم آپ کے والد کیا کرتے ہیں وہ زمیندار ہیں اچھا نہیں ایسا اختلاف نہیں ہے لیکن پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حریم ہم صاف دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر برکتیں نازل فرمائے ایک اور کال اور منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم میرے بھائی خیریت سے میری بہن بڑے درباد حاضری ہوئی آپ کے پروگرام میں بھائی نمبر ہی نہیں ملتا پروگرام کا وقت زیادہ دن کر لیں ہمارے لئے رمضان و مبارک کی آمد آمد ہے پروگرام ہمیں اس کی رحمتیں برکتیں دمیٹنے کا موقع دے رہا ہے اللہ پاک ہمیں موقع دیں اور مفتی صاحب کو یہ سلام کہوں گی اور پوری امت مسلمہ کے لئے رمضان میں ہمیں چاہیے میں خاص دعا کریں کہ اللہ پاک رحم کر دے ہم پر آمین آمین خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں تو راستے میں اثر کا یا مغرب کا کوئی ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا تو میں کہیں اترتی ہوں گاڑی سے اور اونچی جگہ وہاں میں کھڑی ہوتی ہوں تو اتر کے میں کہتی ہوں اپنی ساس کی آ جاؤں وہاں جا کے میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں تو نیچے جو ہے وہاں سے جو ڈھلان ہے وہاں نیچے پانی پڑھا ہوتا ہے گندہ پانی ہے تو میں یہ کوئی بچہ ہوتا ہے میں کہتی ہوں اس میں سے کیسے جائے تو گندہ پانی ہمارے پیروں میں لگ جائے گا تو اتنی دن میں پتہ نہیں وہ کوئی بندہ ہوتا ہے یا کیا مطلب وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے کیا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ پانی دو میرے میں سک ہو جاتا ہے پانی ختم ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی سیلن رہ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بندہ مجھے بولتا ہے یہ آپ پتھر لے جائیں اور آپ وہاں جب پہنچیں تو یہ پتھر اس پر رکھ دیجئے کہ والد پر تو دوبارہ ہو جائے گا یا پانی تو میں انہیں کہتی انہیں میں بس نماز پڑھنے بھائی جا رہی ابھی آ جاتی ہوں اور میں ان کے والدین کو میں کافی دعائیں دیتی ہوں بس یہی میرا خواب ٹھیک ہے میری بہن آپ پرورام میں شامل ہیں کراچی صاحب کو بہت بہت شکریہ ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہے میرا بات کر رہی ہوں ساہی وال سے ساہی وال سے بات کر رہی ہے اپنا خواب بہن کیلئے ہاں جی مطفیصہ میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میرے بھائی نے خواب دکھا کہ وہ اور ان کے دوست کسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ کوئی شخص آ کر ان کو مات دے گا تو میرے بھائی جو ہے وہ ڈر کرنا دیوار پر چڑ جاتا ہے اور دیوار کے اوپر بھی وہ ایزی فیل نہیں کر رہا بڑی مشکل سے ہاتھ ڈالا ہوا ہے لیکن لٹکا ہوا ہے وہ کہتا ہے نیچے چھلانگل گاتا وہ تو ٹانگ ٹوٹتی ہے تو مجھے کوئی ایزی سی جگہ ملے تو میں پھر چھلانگل گاؤں لیکن دیوار پر وہ بہت مشکل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ میرے بھائی کا خواب تھا دوسرا میرا خواب یہ ہے اچھا چلیں میری بہن ہمیں جانا ہے وقفے پہ تو انشاءاللہ اگر آپ شامل لیتا ہے دوبارہ وقفے پہ ہم کوئی شامل کریں گے پروریم جیسے ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپی سے کریں گے اور معذرہ سب سے پہلے میرے بہن بھائیوں کو خوڑ کرنا پڑا گیا لیکن شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام یہ بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں فائضہ بات کر رہی ہیں میں مفتی صاحب سے دو خواب معلوم کرنا چاہوں گی جی بیان کیجئے ایک میں نے یہ خواب دیکھا ایک ہمارے عزیز ہوتے ہیں وہ اور ان کی بیوی کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں میہ بیوی دونوں اور جو شہر ہوتے ہیں وہ بائک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیوی جو ہوتی ہے وہ کال ملا رہی ہوتی ہیں شہر ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے کال کرے تو وہ کہتے ہیں میرے گھر والوں کو کال کرتی مگر میرے گھر والے فون نہیں اٹھاتے تو ان کے اسی دوران شہر جو جس بائک پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس بائک کے پچھلے حصے کو اور درمیان میں وہ بیٹھتے ہیں وہ بجھ جاتے ہیں بائک کا پچھلا اور اگلا حصہ آگ اس پر لگ جاتی آگ آگ جل رہی ہوتی اس بائک پہ مگر ان کے شہر کو کچھ نہیں ہوتا اور مگر وہ خاتون ان کے کہنے پہ جب میرے گھر والوں کو فون کر رہی ہوتی تو میرے گھر سے کوئی فون نہیں اٹھا تھا آچھا دوسرا خواب یہ ہے کہ یہ مفتی ساتھ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو براؤن مردانہ جوتے ہوتے ہیں جیسے جو بوٹ وغیرہ جو مرد دفتروں میں پہنتے اور بلیک رنگ کے اس کو دو رنگوں کے جو یہ جوتے ہوتے ہیں ان کو خواب میں دیکھنا ہے کہ کیا مختلف تعبیر ہوتی ہے نہیں ادھرا بتایا کہ کس طرح دیکھے ہیں یہ بتایا ہے بیسے میں نے جیسے براؤن جوتے دیکھے ہیں کہ وہ میرے پاس بیٹ کے پاس پڑے ہوئے مردانہ جوتے اور کالے کہی ارسہ پہلے بہت ارسہ پہلے کالے آیا کرتے تھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بلیک اور براؤن کا کوئی فرق ہوتا ہے یہ آپ ذرا بار واضح کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرے رہے ہیں نہیں بھی اچھا یہ جو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ شوہر ہے ان کی بیوی ہے تو ان کے گھر میں آنا جانا ہے آپ کا نہیں اب آج کل نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ دونوں خواب ہم نے نوٹ کیے ہیں تو رام دیکھر انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی بھائی میرے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں خالد جی خالد میں کراچی سے بات کر رہا ہوں براہ خواب بہن کیجئے گا ہاں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوا میں اڑھ لوں اور میں اپنے جتنے پیر چلاتا ہوں میں اتنے اوپر چلا جاتا ہوں اور میرے ہاتھ جس پر کا کام کر رہے ہیں اور میں اپنی مرضی سے اڑھ لوں جہاں دل چاہے چلا جاتا ہوں اس کے بعد میں اپنے گھر پر آ جاتا ہوں تو میرا ایک دوست مجھ سے کہتا ہے تم ایسے کیسے اُڑ لے ہو ہم سب تو نہیں اُڑ سکتے تو میں اُن کو کہتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ طاقتیں دیئے ہیں تو میں اس کی وجہ سے ہی ہے آپ کام کیا کرتے ہیں خالصا میرا اپنا کام تھا ختم ہو گیا ہے کام تھا ختم ہو گیا ہے کچھ چیز کیا کام تھا آپ کا میرے خواہد آواز نہیں آرہی چلے ٹھیک ہے آپ کا خواہم نے سن لیا ہے پر آمدیکس نے انشاءاللہ بتائیں گے خواہم کیا کہتا ہے ایک اور کارل میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام آواز آرہ جی جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کوئی سے بات کر رہا ہوں میرا نام آجی غلام قادر ہے آجی غلام قادر صاحب کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں جی اپنا خواہب بہن کیجئے آجی صاحب میں کمرے میں پلنگ پر سویا ہوں باہر سے کالا سا سام پا جاتا ہے گھر کمرے کے اندر پورے کمرے میں ایسے گھونتا ہے اس کے بعد پھر وہ آل میں نکل جاتا ہے میں یہاں پلنگ سے جو ہے اس کو گولی مار دیتا ہوں اس کے بالکل وہ سر پٹ جاتی ہے بس یہی میرا خواہب ہے میں نے گلا ہر وقت مجھے تقریباً بہت سارے ایسے خواہب میں یہ سام بھی نظر آتے ہیں کیا کم کرتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں دیوار پر جا رہا ہوں دیوار سے کھتا پیچھے سے نیچے سے چلانگ مارتا ہے میں کتا ہوں کاتے پر دیوار دیوار کے اس طرف کانتے ہیں اس طرف کھتا ہے اچھا ایک طرف کھتا ہے کتا آپ دیوار پر کھڑے ہوئے ہاں کھتا چلانگ مارتا ہے دیوار آئی صاحب کام کیا کرتے ہیں میں واتر سپلائی میں ملازم ہوں سرکاری جب کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کوئٹت ہے پراہ میں شامل ہوئے ایک اور کور کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والے صاحب میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہے گرہ سے میری بہن کا خواب ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتی کہ اس نے مجھے بتانا کا کہ وہ رکھشے میں کے لیے کہیں جا رہی ہے ان کی بہن نے خواب دیکھا وہ بہن باہر ہوتی ہے نا ان کو بتائی ہے ہمیں بتا رہی ہے جی وہ بہن آپ کے رکھشے میں جا رہی ہے پھر تو سمجھ میں نہیں آلا تو میرے والدی صاحب بائک پر جا رہے ہوتے ہیں نہیں ایک مرد ایک مرد آپ کی بہن نے رکھنے میں اپنے آپ کو دیکھا راستے میں پانی ہے اور والدی صاحب کہاں آئیں گے بچ میں جی روڈ پر ہی آئیں بائک پر تو وہ میری بہن کو کہتے ہیں اکیلی کہاں جا رہی ہوتا ہے وہ نہیں بھائی آیا والدی صاحب یہ اکیلی رکھنے میں جا رہی والدی صاحب کا اندہوال ہو گیا مرسائی کے لئے پہ جا رہے ہیں اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں بیٹا تم کہاں جا رہی ہو ٹھیک ہے سیزدی بائک پہ بٹھا لیتے ہیں آگے جاتے ہیں تو وہاں پہلے بہت شاری گائیں ہوتی ہیں سفیڈ سالر کی تو وہ کہتے ہیں اب بعد وہیں روٹ پہی اب بعد جلدی سے نکل جاؤ ورنہ یہ گائیں ہمیں ماریں گے آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکو گے بہت لڑا کا گائیں تو وہ لوگ جلدی سے نکل جاتے ہیں میرے بہن کے آنکھ کھل جاتی ہیں اور ایک اور خواب ترسر میرا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بہن کچھ پریشان تو نہیں ہے جی پریشان ہے بہار ملک میں ہے دوسرا خواب بہن کیجئے دوسرا خواب میرے بھائی نے دیکھا کہ وہ اکثر دیکھتا ہے قبرستان میں جو قبرستان میں بھاگ رہا ہے بہت سارے بلائیں اس کے پیچھے آپ کا بھائی خواب میں دیکھتا ہے قبرستان میں بھاگ رہا ہے بہت سارے بلائیں اس کے پیچھے باہر رہیں گے جی تو ان سے سب سے لڑتا وہ نکل جاتا ہے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر وہ کہتا ہے میں اکثر یہ خواب دیکھتا ہوں اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میری بہن کناچی صاحب پرام میں شامل ہے پرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم وہ علیکم اسلام میرے بھائی کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں آیوب بل رہا ہوں ڈی جی خان سے ڈی جی خان سے آیوب بھائی بات کر رہے ہیں مختصر یہ میں ایک کمرے میں رہتے ہیں میری بیوی اور میں ایک کمرے میں رہتے ہیں تو میری بیوی راہ کو جو ہے نا سوتے وقت دار جاتی ہے ایسے دار جاتی ہے جنس طرح وہ چیز ہم آتی ہے کہ میں کوئی گلہ دبا رہے تھے جب میں اسے اٹھاتا چکاتا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے مجھے مار رہے تھے لوگ بھائی کون ہے جنات ہے کیا ہے اس کے بارے میں کچھ ہوتا ہے بلکل بتائیں گے انشاءاللہ آپ راہ جکتے رہیے آپ کو بتائیں گے مختصر کی کیا معاملات ہیں ایک اور کونوں کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرے بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز بند کر دیں اب بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں گئی رات ہوں گاؤں دان آن جس ہوگی اچھا اپنا خواب بہن کیجئے ہاں بھائی بتی رہا ہوں دیں ساڑے کار میں چاہاں سے بڑی رہن دی سواسوان کار کیتی ہے نہیں نہیں اچھا چالے ایک اور کونوں کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم بہن کونوں کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراچی سے بات کر رہی ہیں کراچی سے بات کر رہی ہیں اپنا خواب بہن کیجئے میرے شوہر نے آدھی صبح خواب نے دیکھا ہے فضل کی نماز پڑھ کے سو گئے تھے اس وقت دیکھا کہ ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بے رکھتے ہیں اور ان کے چار بھائی ہیں میرے شوہر تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی دیکھا ہے نہیں والد والد ایک بڑا آپ کے شوہر کے والد حیات ہیں انتقال کر گئے ہیں نہیں ان کے انتقال کو پندرہ سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے آپ کے شوہر سے کہتے ہیں تم چلو شوہر کہتے ہیں نہیں مجھے آفیس میں دیر ہو رہی ہے ہاں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑی رکھ جاؤ پھر یہ میرے شوہر دیکھتے ہیں گھر دیوار کی جو گھڑی ہے نا اس میں انہوں نے نو بج رہے لیکن ان کے ہاتھ پہ جو گھڑی ہے اس میں سات بج رہے اور تو وہ کہتے ہیں خواب نہیں کہ یہ دیکھو گھڑی بھی ہماری بند ہو گئی ہے اور اسے کہ کسوی جو ہے وہ جیسے ہلتو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی ہے پھر وہ اپنے والد کے ساتھ وہ چاروں بیٹوں کو وہ لے جاتے ہیں گاڑی میں بٹھان کے چلتا گاڑی خود حالانکہ بیسے زندگی میں انہیں گاڑی چلانی نہیں آتی تو وہ چاروں بیٹوں کو بٹھا کے لے جاتے ہیں گاڑی میں ٹھیک ہے میری بہن کراچی صاحب رہا میں شامل ہوئی وہ عالی مرہوم آئے اپنے چاروں بیٹوں کو گاڑی بٹھا کے لے گئے یہ خواب کیا کہتا ہے رہاں دکتری انشاءاللہ بتائیں گے مفتی صاحب یہ کور کور کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بہن کانو کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں کوٹا سے بات کر رہی ہوں میرا نام نسی نے میری والدہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اکثر اُس کی جو چاچھا چاچی یہ سارے خوت ہو گئے نا امی ابو تو وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں سالن بنا رہی ہوں کبھی چاول بارچی ہیں امی دیکھتی ہے ان کے ساتھ ہیں مرہومین کے اور آپ کی والدہ کبھی چاول منا رہی ہیں کبھی سالن بنا رہی ہیں جی جی آچھا چلے ٹھیک ہے یہ خواب کیا کہتا ہے تو رام دکتری میرا عورت میں خواب میں دیکھتی ہوں عیتر قرصی کا ورد بہت زیادہ کرتی ہے کیوں ہے آپ اپنے آپ کو عیتر قرصی کا ورد کرتے ہو دیکھتے ہیں خواب میں جی جی ویسے ورد کرتی ہیں آپ جی میں ورد کرتی ہوں نماز کرتی ہوں وجہ پاٹی ہوں چلے ہمیں بھی دعا میں در رکھیں گے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کاروں پہ شامل کریں گے جی السلام علیکم السلام علیکم میں طائرہ بات کر رہی ہوں مہلسی سے میری بہن میرا یہ خواب ہے کہ میرے خواب دیکھا ہے ایک گائیں لگی ہوئی ہے میرے پیچھے اور دوسرا خواب یہ ہے کہ امین جنگ دیکھی ہے لگی ہوئی کیا امین جنگ ہو رہی ہے دیکھا امین دیکھا جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے پریشان تو نہیں ہے یہ آپ یا آپ کی والدہ پریشان تو نہیں ہے کچھ نہیں پریشان ہے بس تھوڑی ہوتی ہے آچھا ٹھیک ہے میلسی صاحب پرامل شامل ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے اس شورڈ بریک پر ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد ناظرین سب سے پہلے سے اپنے بہن بھائیوں سے معذرت چاہوں گا کہ عبدید ہم آپ کو آج کے پرامل شامل نہیں کر سکیں گے خواب بہت زیادہ زمان ہو گئے ہیں وقت کم ہے مفسی صاحب نے بہت زیادہ بتانا ہے کہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ہاں جنہوں نے اپنے خواب سنانے ہیں تیاری کر رکھیں زندگی رہی تو انشاء اللہ تعالیٰ کل اس پرامل میں آپ کو ہم شامل کریں گے آپ کا بہت شکریہ چلتے ہیں مفسی صاحب کی طرف پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں اچھا حریم نے خانپور سے یہ پوچھا کہ نمبر خواب کے یہ دودھ سے نہا رہی ہے قرآن کریم میں بھی دودھ کا ذکر ہے دودھ نعمت ہے اور تمہارے لئے یہ مویشیوں میں نصیحت ہے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں پینے کے لئے اطاف فرماتے ہیں خون اور گوبر دونوں گندگی ہے نا دونوں کے بیش میں سے خالص اور حازمے والا دودھ اطاف فرماتے ہیں دودھ کے ساتھ نہا رہی ہیں تو یہ ماشاء اللہ بہت پیارا خواب ہے یہ رزق حلال کی فروانی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور دنیاوی دینی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جس سے یہ مستفیض بھی ہو رہی ہیں یا ہوں گے اس کے بعد دوسرا خواب جو دیکھا کہ ان کی والدہ کو تکلیف ہوتی ہے تو کان سیتی ہیں یعنی جس طرح وہ عورتیں سیتی ہیں نا تکلیف ختم ہو جاتی ہے پھر تکلیف ہوتی ہے پھر سیتی ہیں اور ساری کان کو سی لیتی ہیں تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کی والدہ یا تو اس ایج میں ہے یا ہلکی بلکی بیمار ہے یعنی ایجٹ ہیں یا ہلکی بلکی بیمار ہیں جو سوچتی بہت زیادہ ہے اور جب بندہ سوچتا بہت زیادہ ہے یا کسی معاملے میں بہت زیادہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو تو وہ ایک کام یعنی کوئی بھی کام وہ کرتا ہے تو اس کام میں ہی دوسرا کام ان کا منتظر ہوتا ہے وہ سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جانے ان جانے میں کسی کام میں آپ ڈالیں وہ کام ہوگا نہیں ہوگا تو دوسرا کام آپ کے سر پر کھڑا ہوگا تو اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اور دوسرا کام سر پر آ جاتا ہے اور اس میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر ان کی والدہ بیمار ہے تو ان کا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تو اگر کہیں پر علاج ہو رہا ہے تو ڈاکٹرز کو چینج کر کے دیکھیں تاکہ علاج صحیح ہو اور اس میں یہ بھی بات مد نظر رہے کہ اگر کوئی گھریلو پریشانیاں ہیں تو اس کو صحیح انداز میں ٹیکل نہیں کیا جا رہا کوئی ایک پریشانی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تو وہ غلط انداز میں غلطی ہو جاتی ہے انسان غلطی کا پتلہ ہے غلطی ہو جاتی ہے تو دوسرا کام اس میں سے نکل آتا ہے دوسری پریشانی نکل آتی ہے تو اس خواب میں ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے غور فرما لیں اور ان چیزوں کو درست کر لیں دوسرا یہ دیکھا کہ ان کی والدہ کہیں پر کھڑی ہیں تو ان کی بیٹی دوسری جو بیٹی ہیں وہ ان کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھیں یہاں سے لاہور نظر آ رہا ہے اور پھر واقعی ان کو لاہور نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پر یہ بتائیں تھوڑا سا اشارہ ہو رہا ہے اب اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی والدہ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بات مانتے ہیں اپنی اولاد کی بات پر توجہ نہیں دیتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ دوسروں کی بات مانے نہ مانے لیکن اپنی اولاد کو ان کی بات کو سنیں ضرور اگر صحیح بات ہو تو اس کو مانیں صحیح بات نہ ہو تو ان کو لوجیکل بتائیں کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے تو ان کی والدہ کے بارے میں یہ لگ رہا ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ اولاد کی باتوں کو ترجیح نہیں دیتی حالانکہ میں ترجیح دینے کی بات نہیں کرتا لیکن بعض اوقات بات کو سنا جائے تو لوجیکل بات ہوتی ہے اس میں عمل کرنے میں آفیت ہوتی ہے یہ خواب یہ بتا رہا ہے تو اس پر ذرا غور فرمال ہے پھر اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ کہیں جا رہی ہیں اور اثر یا مغرب کا وقت ٹائم ہوتا ہے تو یہ کسی اونچے مقام پر کھڑی ہوتی ہیں تو یہ سوچتی ہے کہ میں اپنی ساس کے یہاں چلی جاؤں وہاں میں نماز پڑھ لوں گی تو جو ڈھلائی میں جگہ ہوتی ہے وہاں گندہ پانی ہوتا ہے تو یہ سوچتی ہے میں کیسے جاؤں گی تو کوئی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ پانی گندہ پانی وہاں سے ہڑ جاتا ہے تو پھر وہ پتھر دیتا ہے کہ اگر آپ جاؤ اور پانی ہو تو پتھر کو اوپر رکھ دیں اور وہاں سے ہوتی بھی گزر جائیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی تو یہ کہتی ہے نہیں مجھے بس نماز پڑھنی یہ واپس آنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ نیک خاتون ہے اور جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے کاموں میں دینی دنیاوی کاموں میں اللہ تعالی راستے کھولتا چلا جاتا ہے تو کہیں پر بھی کوئی پریشانی ہو کوئی رکاوٹ ہو کوئی مسئیبت ہو کوئی مشکل ہو اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے حل فرما دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو اللہ سے لو لگائے تو اس کے معاملات میں آسانی در آسانی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے چاہے وہ نیکیاں ہو چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے وہ دینی کام ہو اس میں آسانی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سہیوال سے سمیرہ بہن نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ ان کے بھائی اور دوست کے انکھڑے بے ہوتے ہیں خوف ہوتا ہے کہ کوئی آ کر مار نہ دے تو وہ بھی دیوار پر چڑھ جاتے ہیں تو وہاں بھی خوف ہوتا ہے دیکھیں ان کے بھائی اگر کسی انجانے خوف میں مبتلا ہے اور بہت زیادہ خوف دل میں رہتا ہے تو پھر اس خوف کی کوئی تعبیر نہیں یہ خواب حمد میں سے ہے اور اگر اس طرح انجانہ خوف نہیں یا بزدل بھی نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا جہاں اڑتے بیٹھتے ہیں جن صحبتوں میں ہے تو اس پر ذرا غور فرمالے کہ کوئی اگر ایسی صحبت ہو کوئی ایسے دوست فرینڈ سرکل ہو کہ جو اچھا نہ ہو تو اس میں احتیاط کریں ان کے لئے بہتر ہے میں نے یہ جگہ پڑھا کہ مراند روم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سامپ اور ایک ہوتا ہے یارِ بد سامپ کو کہتے ہیں مارے بد اور یہ یارے بد تو فرماتے ہیں کہ یارے بد بدتر اس مارے بد برا دوست سامپ سے زیادہ بدتر ہوتا ہے کیوں؟ فرمایا کہ سامپ تو تیری جان لیتا ہے جان پر حملہ کرتا ہے برا دوست ایمان لے جاتا ہے اس لئے اچھی صحبت پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ فائزہ بہت نے پوچھا کہ ان کی عزیز اور ان کی بیوی جو ہے کہیں ان کے عزیز ہوتے ہیں اور ان کی بیوی ہے تو جو شوہر ہے وہ بائیک پر ہے اور بیوی جو ہے وہ کھڑی بھی کال کر رہی ہے اور شوہر کی کہنے پر ان کو کر رہی ہے اور ان کی گھر میں سے کوئی نہیں اٹھاتا اور پھر بائیک میں آگ لگ جاتی ہے شوہر کوش نہیں ہوتا لیکن بہرحال آگ لگ جاتی ہے میری بہن جو کام نہیں کرنے کے ان کاموں کی طرف نہ جائیں اور بلا وجہ لوگوں کے معاملات میں انٹریفیر ہونے کی کوشش بھی نہ کریں یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جس میں آپ کو انولف کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن بھرحال اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے خواتین کو تو بہت زیادہ ان معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مردوں کو بھی لیکن خواتین کو بہت زیادہ اس کے بعد کہتی ہیں کہ پہلے میں بلیک جوتے دیکھتی تھی اب براؤن جوتے دیکھتی ہوں دیکھیں جو رشتے میں رکاوٹ ہیں وہ کچھ نظر آ رہی ہیں اللہ رب العالمین ان رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اس کے بعد کراچی سے خالد بھے نے پوچھا کہ ہوا میں اڑے جا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے اڑے ہیں اور کچھ دوست پھر واپس گھر میں بھی آتے ہیں کوئی دوست پھوچھنے کہ بھائی کیسے تو انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتیں ہیں مجھے اللہ رب العالمین نے دی بھی ہیں تو میں کرتا ہوں تو حالانکہ یہ کام سے جو کام کرتے تھے اس سے فری ہو چکے فارغ ہو چکے ہیں دیکھیں ہر وقت اگر سوچتے رہتے ہیں اور خیالی پلاو بناتے ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی لیکن اگر آپ کوئی مطلب آپ نے کام صحیح طریقے سے کیا ہے اور اس میں خدا نہ خاصتا کوئی جو ہے وہ ٹیجڈی ہو گئی کوئی حاصلہ ہو گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ وہ کام آپ کا تباہ ہو گیا یا آپ کے حاصلہ چلا گیا تو آپ ہمت نہ ہارے آپ لگے رہیں تو آپ کے ہمت نہیں ہاریں گے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ میں یہ ایبیلٹیز ہیں کہ آپ دوبارہ انشاءاللہ اپنے کام کو کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئیٹس سے حجی غلام قادر صاحب نے پوچھا کہ کمرے میں بیٹ پر ہیں سوئے ہیں لیٹے ہیں تو کالا سامپ آتا ہے پورا گھومتا ہے اور پھر یہ گولی مارتا ہے اور اس کا سر پھڑی جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ دیوار کے سر کہیں جارے ہیں تو ایک طرف کتے ہیں ایک طرف کانٹے ہیں میرے بھائی آپ جس فیلڈ میں ہیں تو وہاں پر آپ کے دشمن ہیں سامپ نقصان پہنچانے والا دشمن ہیں کتہ باتوں کے ذریعے یعنی وہ کتہ بھونگتا ہے تو باتوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ کی فیلڈ میں آپ کے دشمن ہیں تو آپ بھی بہادر ہیں چھوڑتے نہیں ہیں تو مطلب یہ کہ آپ نے جیسے سر کو کچھل ڈالا اپنے مار دیا اسے تو برحال آپ بہادر آدمی ہیں لیکن اپنے معاملات میں آپ کو بہت موتات رہنے کی ضرورت ہے خاص طور پر زبان کے حوالے سے بھی آپ بہت موتات رہیں اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے دیکھا کہ رکشے میں جا رہی ہے راستے میں پانی ہے تو والد مرہوم کہیں سے آتے ہیں بائک پر وہ کہتے ہیں کہ اکیلی جا رہی ہو تو بائک پر بٹھاتے ہیں تو آگے گائے ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ ابا جلدی کریں مجھے یہاں سے گزاریں تو ورنہ یہ گائے نقصان پہنچائیں گے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے برحال وہاں سے گزر جاتی ہیں یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کی بہن کچھ پریشان ہے لیکن سمجھدار ہیں اللہ رب العالمین ان کو پریشانی سے نکالے گا انشاءاللہ یہ خواب میں اشارہ ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ قبستان میں ہیں اور بھاگتے ہیں بہت سری بلائے ہیں اور لڑتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں کچھ پریشانیوں میں اٹکے ہوئے کچھ کام ان کے بند ہیں لیکن بالاخر یہ حمد نہ ہارے نمازوں کی بابندی کریں اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور ان چیزوں سے نکل آئیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ایوب صاحب نے ڈی جی خان سے پوچھا کہ ان کی بیوی رات کو سوتے میں ڈر جاتی ہیں اور ڈرتے ہوئے اٹھتی ہیں کہ جیسے کوئی مار رہا ہو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نمازوں کی پابندی کیجئے خود بھی اپنی وائف سے بھی کہیں اور سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویں ان کی اپنی وائف سے کہیں دوسرا یہ کہ سونے سے پہلے ان کی وائف ایک مرتبہ اتل کرسی پڑھ کے اپنی شہادت کے انگلی پر دمگا کہ اپنا اور تمام چیزوں کا اصحار کر لیں اور سیدھی کروٹ پہ سویں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ آج صبح بات فجر ان کے شوہر نے دیکھا کہ والد مرہوم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو یہ کہتے ہیں جب آفیس میں دیر ہو رہی ہے پھر دیوار پر گھڑی ہوتی تو اس میں پونے نو بج رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ والی گھڑی میں ساتھ بج رہے ہوتے ہیں تو ان کے والد صاحب اور بھائیوں کو لے جاتے ہیں یہ تھوڑا سا خواب کسی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن بارال اللہ رب العالمین بہتری فرمائے تو اپنے شوہر سے کہیں کہ اپنی طرف سے بھی تمام بھائیوں کی طرف سے بھی صدقہ وغیرہ دیں اللہ رب العالمین سب کو صحت آفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے اور ہر پریشانی سے محفوظ و معمون فرمائے کوئٹہ سے بہن نے پوشا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ چچی مرہومین امی ابو سارے مرہومین ہیں ان کے ساتھ کبھی چاول بناتی ہیں کبھی سالن بنا رہی ہوتی ہیں یہ عصال سواب کرتی ہیں اور زیادہ ان کو پہنچتا ہے تو یہ جاری رکھیں دعا مغفرت بھی عصال سواب بھی اس کو جاری رکھیں اور یہ صرف شابان کے مہینے میں جاری رکھیں بلکہ پورے سال جاری رکھنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ دنوں تک محدود کر لیتے ہیں اس کے بعد کوئی خیال بھی نہیں کرتے تو یہ پورا سال ان دنوں میں زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے جو بھی نیک کام کریں اس سالے سواب کریں پھر کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو ایت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے یہ بہن دیکھتی ہیں اور حقیقت میں پڑھتی ہیں جو حقیقت میں آپ کر رہی ہیں آپ خواب میں بھی دیکھ رہی ہیں اس کی برکتیں بھی اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما رہا ہے پھر اس کے بعد تہرہ بین نے پوچھا کہ گائیں ان کی پیچھے لگی ہوئی ہیں اور دوسرا خواب دیکھا کہ ان کی والدہ نے خواب میں جنگ دیکھی گائیں جو ان کی پیچھے لگی ہوئی ہیں کچھ ہلکی بلکی بیمار ہیں یا کوئی پریشانیاں ہیں اللہ رب العالمین چھٹکا رہا عطا فرمائے اور ان کی والدہ نے جو خواب میں جنگ دیکھی تو یہ عام طور پر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا مطلب ان کی والدہ ایجنٹ بھی ہوں گی تھوڑا مطلب یہ کہ سوچتی بھی زیادہ ہوں گی اس نے وہ کر دیا وہ کر دیا تو اس طرح جب خیالات کا حجوم ہو تو خواب میں اس طرح منازع دکھائی دیتے ہیں تو کوئی سا مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا سوچے محدود کریں انشاءاللہ یہ خواب نہیں ہے وچہ اللہ تعالیٰ کوئی جزا ہے خیرستہ فرمائے اور میرے پیارے بہن بھائیوں بڑی خوبصورت راست آنے والی ہے جیسے شب بھارات کہتے ہیں سال بھر کا حساب کتاب ہمارے لئے اللہ تعالیٰ اس دن لکھنے والا ہے خاص عبادات کی وہاں پہ ضرورت ہے اللہ کا ذکر کریں تلاوت و قرم مجید کریں دروت پاک کی کثرت رکھیں فراز و واجبات کے ساتھ حبیشہ دروت پاک کی کثرت رکھیں انشاءاللہ دنگی بخیر تو کل اس پرام کے ساتھ آپ کو پھر حضر ہوں گے اجازی اپنے مذبان آشکار داور کو اور اجازی یہ حضرت علامہ مفتی وآمان صلی اللہ علامہ مجلی صاحب کو انشاءاللہ دنگی بخیر کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ